یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اتر پردیش کے رائے برلی اور امیتھی میں کچھ جگہوں پہ لگائے گئے تھی اس تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک جو تصویر ہے وہ راون کی تصویر ہے اور دوسری جو تصویر ہے اس میں وہ راہل گاندھی کی تصویر ہے اس میں کیا لکھا گیا یہ آپ کو بتاتے ہیں راہل روپ میں بھگوان رام کا اپتار 2019 میں آئے گا راہل راج بریکٹ میں لکھا ہے رام راج اس میں یہ جو تصویر ہے اس میں پردان منطری نریندر موڈی کو دس سرو کے ساتھ دکھایا گیا وہیں راہل گاندھی کو اس میں دکھایا گیا کہ وہ رام کے طور پر رام کے اپتار میں ہیں اور 2019 میں رام راج آئے گا اس دیش میں چلی رام کی چرچہ تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی چرچہ ہو رہی ہے جس طرح سے آگاز کیا ہے کانگریس پارٹی نے 2019 کے لوگ سبا چناؤ کے لیے اس کی چرچہ کافی حد تک ہو رہی ہے کل کی گھٹنوں پر میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں کل جس طرح سے اسرائیل کے پردان منطری بنجامین نیتنیاہو دلی میں آیا اور اس کے بعد سے جس طرح سے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا کانگریس پارٹی کے اوفیشیل ٹوٹر پیج پہ اس کی چرچہ کل شام اور کل دیر رات تک یہاں تک کی آج بھی دیش کی راجمتی میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے کیا واقعی کانگریس پارٹی کو اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پیج پہ شیئر کرنے چاہیے تھے یا نہیں آج صبح سے ہی آپ اگر راحل گاندی کے ٹوٹر پیج کو دیکھیں گے تو لگاتار کیندر میں بنے ہوئے ہیں نریندر موڈی نریندر موڈی کو کیندر میں رکھ کے یہ پرچار کیا جا رہا ہے جو ٹاپ ٹو پن کیا ہوا ویڈیو اس میں اس میں بھی پردان منتری موڈی کا جکر ہے ریپلائنگ ٹو آفیس آف آر جی یہ لکھا ہوا آفیس آف میرے جنر دن کو ورل جملہ ڈے بنانے کے لیے ہاردک دھنیواد اب میں اور طاقت سے جملے واجی کروں گا تو کیا دیش کی راجنتی میں جملے واجی ہی ایک سب سے بڑا ایشور ہے گیا ہے جملے واجی کے علاوہ بھکماری بیروزگاری مہگائی یہ سب بڑے مددے ہیں دیش کے لیے اس کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے کاؤنگریس پارٹی کی طرف سے کیا سرکار کو گھرنے کے لیے مہگائی کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے ڈیبلپمنٹ کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے جو وادے کیے ہیں نریندر موڈی سرکار نے کیا اس کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے کیا بحث کو ستہی لیبل پہ لے جا کے اس لیبل کی جو پیرڈی ہوتی ہے جس کو ہم سپوف کہتے ہیں مجا کیا انداز میں ویڈیو اس طرح کے ریلیج کیے جاتے ہیں کیا کاؤنگریس پارٹی کی طرف سے گمبیر ویمرش کی جورت نہیں ہے جس سے کیندر کی سرکار کو گھیرا جا سکے ویبین مددوں پر گاؤں میں جس طرح سے بیروزگاری ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے وکاس در گھٹا ہوا ہے تو ان تمام مددوں کو لے کے کاؤنگریس اپنی رنڈتی بنائے تو کوئی اس کو گمبیرتا سے لے گا لیکن جس طرح کے مددے اٹھائے جا رہے ہیں اس کو لے کے واقعی سوال اٹھ رہا ہے کیا کاؤنگریس کے اندر میں اور خاص کر جو سوشل میڈیا پیچ چلا رہے ہیں کیا اسی طرح سے ویمرش چلے گا یہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ دیش کی جو راجنیتی ہو رہی ہے دیش میں جو راجنیتی ہو رہی ہے دیش میں جو ویمرش کے ایشو ہونے چیئے گمبیر مددے ہونے چیئے سیریش ایشوز ہونے چیئے کیا اسی طرح کے ہوں گے کل تو بڑی چرچہ رہے اس بات کی جس طرح سے راشتری مددوں کو لے کر خاص کر کے اگر اسرائیل کی بات کروں تو آج بڑے مڑے ایشوز کو لے کے سمجھوتا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ میں اور اسرائیل بھارت کا ایک بہت بڑا سامرک ساجدار ہے ابھی چھے دن رہیں گے اسرائیل کے جو پردان منتری ہیں بینجابین نتنیاہو بھارت میں شاید مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے بہت سمجھ آئی ہوگی کانگریس پارٹی کے اندر کیونکہ جس طرح سے کل چچھالے در ہوئی اس کی کافی چرچہ پرائیم ٹائم میں کل ہوئی تھی آج راحل گاندی کے سنسدی شتر اور رائی بھریلی میں جس طرح سے یہ پوسٹر لگایا گیا نریندر موڈی کا اس کی بھی چرچہ اچھی خاصی ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں اور راشتری میڈیا میں اس بات کی کافی چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا وقتیگت حملوں سے چناؤ جیتا جا سکے گا کیا راحل گاندی پردھان منتری نریندر موڈی پر وقتیگت حملہ کر کے کانگریس کا ایجنڈا تیہ کریں گے یا گمبیرتا سے بیچار کریں گے اور کانگریس پارٹی کے لیے رنیتی تیار کریں گے اس مددے پر ہم لگاتار بنے رہیں گے چرچہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ 2019 کے لیے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس نے اپنی رنیتی شروع کر دی ہے اپنا بھیان شروع کر دیا ہے جو سوشل میڈیا پیجز پر اور تمام راشتری میڈیا میں ہمیں ساپ ساپ فیلحال ریفلیکٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس چرچہ میں فیلحال اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ اس لائیو چیٹ میں بنے ہوئے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار